اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گی اللہ پاک سب کو خیر و افیت کے ساتھ رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں تھوڑا سا میرا گلہ حراب ہے آواز پہ تنا فوکس بلکل بھی نہیں کرنا آج کی جو میری ویڈیو ہے ہم لوگ آئے ہیں کمرشن مارکیٹ ہم لوگ کلنا کیوں چیزیں لینی تھی لیکن میری دوست پہلے کہتی ہے مجھے لگی ہے بھوک یہاں سے کچھ کھلاؤ ہوں جے میں نے کہا چلو آؤ یہاں پہ چلتے ہیں ریفریشمنٹ پہ ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں مجھے تو خیر اتنی خاص بھوک بلکل بھی نہیں تھی میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کھاؤں گی لیکن تم جو کہتی ہو میں تمہیں کھلا دیتی ہوں یہاں پہ اس نے کہا تھا میں نے کھانا ہے تکہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے منگوالیا تھا تکہ یہ بیچ میں سے ابھی ڈیسائیڈ کر رہی تھی کون سا نان گرم ہے جو میں رکھ لوں اور باقی دے دوں اس نے کوئی دس بار ن نان کو چیک کیا کہ یہاں تھنڈا ہے یا گرم ہے چیک کیا یہ رکھ لیں کہتی ہے نہیں یہ گرم ہے یہ چیک کرنے کے بعد پھر اس نے ایک نان رکھا ڈیسائیڈ ہوا لیکن بڑی ہی مشکل سے ڈیسائیڈ کیا بار رہا چیک کر رہی تھی پھر انکل کو ہم نے دو نان واپس کر دی اور ایک نان ہم لوگوں نے رکھ لیا یہ مجھے بار بار فورس کر رہی تھی کھاؤ نہ کھاؤ نہ میں نے کہا بلکل بھی نہیں مجھے بلکل بھی بھوک نہیں ہے کیونکہ میں نے کھانا کھایا ہوا تھا اور اس نے کھانا بلکل بھی نہیں کھایا تھا میں نے کھائی تھی بریانی اور وہاں پہ کھانا بلکل بھی اچھا بنا تھا میں نے سوچا کیوں نہ میں واہر سے بریانی منگوا لیتی ہوں میں نے بریانی منگوا کے کھائی تھی یہ اس ٹائج سو رہی تھی جب اٹھی تو مجھے مارکیٹ آنا تھا اور میں نے اسے کہا چلو میں تمہیں راستے سے کھانا کھلا دوں گی پھر میں نے اس کو تکہ وغیرہ کھلایا بہت مزے کا سپائسی تھا اتنا بھی سپائسی نہیں تھا ہم لوگوں نے خود ہی مطلب کھایا اور اچھا ٹیسٹ تھا اتنا بورا ٹیسٹ نہیں تھا یہاں پہ پھر انکل کو یہ کہہ رہی تھی انکل مجھے چاٹ مثالہ دے دیں انکل سونی نہیں رہے تھے انکل تھوڑا بھی سی تھے تو میں نے اسے کہا یار کچھ نہیں ہوگا ایسے کھا لیں نہیں تمہارے گلے میں اٹکے گا کس لوگ ہوتے ہیں جو مچوں کے بغیر نہیں ہی کھاتے اس نے یہاں پہ تکے کا حشر نشر کیا ہوا تھا ادھر سے چونچ ماری ہوئی تھی ایک ادھر سے ماری ہوئی تھی میں نے کہا انسان دی بچی بڑھنے کے کھا لیں پھر انکل دیا منتہ ترلے کر کے اسا منگوا لیا چاٹے مثالہ انہیں تیل آیا چاٹ مسالہ تھی پھر انہیں کھا دا میں ہچال پتر کھائی رہے کچھ نہیں ہودا یہ مرچے تیز کھاتی ہے سبس مرچے ہو یا کوئی بھی مرچے ہو یہ تھوڑا سا سپائسی کھاتی ہے اور میں سپائسی بلکل بھی نہیں کھا سکتی کیونکہ مجھے مرچوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے میں کہتی ہوں نہیں مرچوں کو مجھ سے دور دور رکھو میں سبس مرچے بلکل بھی نہیں کھاتی یہ سبس مرچے ایسے کھاتی ہے جیسے انگور کھا رہی ہے میں اسے کئی بار کہتی ہوں میں کہتی ہوں پتہ نہیں تم کیسے کھا لیتی ہو یہاں پہ ان کے سموسے سموسے چاٹ گول گپے چنا چاٹ فروٹ چاٹ سب کچھ مل رہا تھا ان کا بار بی کیو ملائی بوٹی تکہ بوٹی سب کچھ تھا لیکن بعد بھی ہمیں یاد آیا کہ ہم لوگ ملائی بوٹی منگوال لیتے وہ زیادہ مزے کی ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے پھر سوچا میں نے کہا کیوں نہ میں بھی ویلی بیٹھی ہوں یہ ساتھ میں ایک کولڑی منگوال لیتی ہوں میں نے اسے پوچھا تم نے منگوال نہیں یہ کتی نہیں نہیں ایک منگوال اور دونوں شیئر کر لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے شیئر اس کیرنگ شیئر اس کیرنگ شیئر اس کیرنگ ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں پہ کلت ہو گیا پھر کوئی بات نہیں اگنور کریں اس کو یہاں پہ میں نے ایک بوتل منگوائی جو اس نے بھی پی اور میں نے بھی پی یہاں پہ اس نے چکم جو تکا تھا اس کی ہڑیاں پسلیاں بلکل الگ کر دیا میں نے کہا ہونتے اس نے جان چھوڑ دی کہتی ہے نہیں پیسے لائیں پیسے سارے وصول کرنے جدو تک وصول نہیں ہوتے انہوں چھڑنا نہیں ہے میں ہے چل کھا لیا ہے رکوئی گل نہیں تو یہاں پہ اس نے جو دوسرا دوبارہ اس نے نان منگوائیا کہتی ہے میرے لیے ایک اور نان منگوائی میں نے کہا حد ہوگی کتنا کھائی گی موٹو لیکن خیر اس نے جو دوبارہ ہم نے نان منگوائیا وہ اس نے ان کو کہا انکل اس پہ گی وغیرہ لگا کے فرائی کر کے مجھ کو دینا میں نے کہا صحیح ہے صحیح ہے انکل کو بھی پاگل کر کے رکھو یہاں پہ یہ چٹا پوچی کر چکی تھی اور یہاں پہ ہماری اب جانے کی باری آ گئی تھی میں نے کہا چلو اٹھو اس کی جان چھوڑ دو کہتی ہے نہیں نہیں تھوڑا سی اس میں بوٹیا بوٹیا نکال لوں میں نے کہا رہن دے ہونے جان چھڑتے پلیٹ بھی نہیں تھا انکل سنو چک کے بار چٹنا یہاں پہ ہم لوگوں بھی جا رہے تھے اور باہر سے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں یہ کمرشل میں کونسی جگہ ہے لگے جو پنڈی اسلام آباد کمرشل میں آتے ہیں ان کو یہ اچھا طریقہ سے پتا ہوگا یہ کونسی جگہ ہے یہ ریفریشمنٹ ہے کونسی ریفریشمنٹ ہے دیکھ لیں آپ اور یہ کہاں پہ ہے ریفریشمنٹ سنٹر اور یہ بہریمی اور سوری یہ کمرشل مارکیٹ میں ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ